بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمر مومنین حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کنیز تھی جن کا نام حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا پہلے یہ کسی اور کی کنیز تھی اور اس نے اس کا نکا حضرت مغیص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا اور چونکہ اصل یہ ہے کہ اگر آقا اپنی باندھی کی کسی سے شادی کر دیں تو آقا کو اپنی باندھی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ اس کی ملکیت ہوتی ہے چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکا حضرت مغیص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور حضرت مغیص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں تھے بلکہ سیافہام تھے اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین و جمیل خاتون تھی سالت میں ان کا نکا ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان کو خرید کر آزاد کر دیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا اور پھر آزاد کر دیا شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی کنیز آزاد ہو جائے اور اس کا نکا پہلے سے کسی کے ساتھ ہو چکا ہو تو اس کو آزاد ہی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ نکا کو برقرار رکھے یا نکا کو ختم کر دے اور پھر کسی اور سے نکا کر لے جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی تو شریعت کے مطابق ان کو بھی فسخ نکا کا اختیار مل گیا اور ان سے کہا گیا اگر تم چاہو تو مغیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکا برقرار رکھو اور اگر چاہو تو اس نکا کو ختم کر دو انہوں نے فوراں کہہ دیا کہ میں مغیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں رہتی اور اپنے نکا کو فسخ کر دیا اب چونکہ حضرت مغیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہت محبت تھی حضرت عبدالعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر اب تک مجھے نہیں بھولتا کہ حضرت مغیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں اس طرح گھوم رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں اور آنکھوں سے داڑی بھی تر ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لئے اپنے اس ویسلے کو تبدیل کر لو اور دوبارہ مجھ سے نکاح کر لو مگر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتی نہیں تھی آخر کار حضرت مغیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا قصہ پیش جایا ہے کیونکہ مجھے ان سے بہت تعلق ہے اور اتنا عرصہ ساتھ گزرا ہے اور اب وہ میری بات نہیں مانتی آپ ہی ان سے میری سفارش فرمال دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیا اور فرمایا اگر تم اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لو تو اچھا ہوگا اس لیے کہ وہ تمہارے بچے کے باپ ہیں بیچارے اتنے پریشان ہیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ فرما رہے ہیں کہ رجوع کر لو یا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے اگر آپ کی طرف سے یہ حکم ہے تو بے شک سر تسلیم خم ہے اور میں ان کے ساتھ دوبارہ نکاہ کو تیار ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ سفارش کر رہا ہوں یہ میرا حکم نہیں ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں ہے بلکہ سفارش اور مشورہ ہے تو فوراں فرما دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ مشورہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آزادی ہے کہ قبول کروں یا نہ کروں لہذا میرا فصلہ یہی ہے کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گی چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس نہیں گئیں اور ان سے علیتگی اختیار کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش کر دی لیکن جب انہوں نے سفارش کو قبول نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دیا کہ مشورہ کو بھی یہ نہ سمجھو کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا لازمی کیا جا رہا ہے بلکہ مشورہ کا حاصل صرف توجہ دلانا ہے اب اس کو اختیار ہے چاہے وہ اس پر عمل کرے چاہے عمل نہ کرے چاہے عمل کرے